باوجود ان تمام تحمدوں سازشوں اور خیالت کے جو میں نے تمہارے خلاف کی ہے یہ کیسی بیچا توقع ہے نا میں تم سے جمع مردی محبت و وفاداری کی توقع رکھتی ہوں امید کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ دشمنوں کے شرح اور زمانے کے سرد و گرم سے امان میں رہو لیکن ذلیخہ ہرگز نا امید نہیں ہوگی اب تک میں نے تمہارے فراہ میں زندگی گزار دی آج کے بعد تمہارے انتصار میں گزار دوں گی ہمیشہ تمہارے انتصار میں گزار دوں گی انتصار میں گزار دوں گی یوسف یوسف آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں ایک پر کو آنکھ لگ گئی تھی میں نے پھر اسے ضرورت مند ضعیفہ کو خواب میں دیکھا کیا وہ بلکل بھی مانوس نہیں لگتی کیوں نہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے لیکن جتنا بھی غور کرتا ہوں پتہ نہیں چلتا کہ اسے کب اور کہاں دیکھا ہے معلوم نہیں اس کا چہرہ واضح کیوں نہیں دکھائی دیتا تمام ضرورت مند و خستہ حال خواتین کے نام محکمہ عادات شمار کے حوالے کرتے ہیں شاید ان میں سے کوئی نام مانوس ہو یا اس کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے اگر مسئلہ تے خداوندی ہوتی کہ اسے پہچانوں تو یقیناً اس کا چہرہ واضح نظر آ جاتا یوں ناش نہ رہنا یقیناً حکمت سے خالی نہیں غالباً آخمہ ہو اور کاہنان شکوہ و شکایات کی غرض سے آخر نتون کے پاس جانا چاہتے ہیں جبکہ جناب فرما روہ تنہا ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے سو میری موجودگی وہاں ضروری ہے کیا آپ کی موجود کی واقعی بہت ضروری ہے ہاں میرا خیال ہے بدپرستی سے جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے یقیناً مابت کے گندم کے زخائر اب تک ختم ہو گئے ہوں گے موسیقی تم دونا یہاں کیا کر رہی ہیں میں نے کہا نہیں چلی جاؤ یہاں سے ہم اپنی بھانوں کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے شاید شاید ہویا سوفر اور باغبان کو آپ سے اپنی دلوی بابستگی نہ ہو لیکن میں اور تاما آپ کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی ایک بار کہہ دیا کہ چلی جاؤ چلی جاؤ یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دی مجھے تم لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں جاؤ تم لوگ آساد ہو دروت بلفرما رواہ مختدر امس جناب آمون ہو تک اوہ کہیے جناب آخمہو ہمیں کیسے یاد کیا؟ اگر مجبور نہ کیا جاتا تو آپ کے قیمتی وقت میں مخل نہ ہوتا سن رہا ہوں کس نے آپ کو مجبور کر دیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں جناب یوزار صرف کی شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں کیا انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کاہنہ نے مابد کو گندم دھروں اور دینار کے عوض فروخت کیا کریں؟ کیوں حق نہیں پہنچتا؟ گندم عوام کا سرمایہ اور ان کی برسوں کی محنت کا سمر ہے تو پھر مابد آمون کو یہ گندم بلا معافضہ کیوں دی جائے؟ گندم بلا شبہ عوام کی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آمون بھی عوام سے تعلق رکھتا ہے اور کاہنہ نے مابد لوگوں کے ایمان کے محافظ ہیں اگر مابد آمون کی نیک دعائیں آپ کے شامل حال نہ ہوتیں تو کیا آپ لوگ وشی پیمانے پر گندم کی رخیرہ سازی میں کامیاب ہو سکتے تھیں؟ لیکن ہمیں آپ سے اتفاق نہیں جہاں تک ہمیں پتا چلا ہے آپ لوگوں نے تو اپنی بھرپور کوشش کی تھی کہ لوگوں کو جناب یوزار صرف کے ساتھ لدم تعاون پر اُسائیں اور انہیں گندم کو حکومت تحویل میں دینے سے باز رکھیں؟ یہ تمام باتیں بے منیاد ہیں جو پھیلائی گئی ہیں وقت آنے پر ہم آپ کو یہ ثابت بھی کر دیں گے لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اب جبکہ آپ عوام کے خادم کاہنوں کو رقم کے ایور گندم بیشنا ہی چاہتے ہیں تو تین گناہ زیادہ قیمت پر کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب ایستطاعت ہیں اور دولت اور سربت رکھتے ہیں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ خدا آمون کی سیمزر سے بھری ہوئی تجوریوں کے موں تھوڑے سے کھول دیے جائیں؟ کیا خداوں کے ان خزانوں کو کڑے وقت میں بھی کام نہیں آنا چاہیے؟ معاف کیجئے گا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے معاود آمون کے خزانوں کو خالی کرنے کے لیے بھی ساتھ بچھائی گئی ہے کیا آپ کو گندم خریدنے پر کسی نے مجبور کیا ہے؟ نہیں کسی نے مجبور نہیں کیا اسی وجہ سے ہم گندم کو مہنگے ڈاموں خریدنے پر راضی نہیں ہیں حالانکہ ہم اس سے کہیں کم قیمت پر گندم اور اسے خرید سکتے ہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جناب آخمہ ہو آپ جہاں سے اور جس قیمت پر چاہیں گندم خرید سکتے ہیں اور چاہیں تو کسی ہمسائے ممالک سے بھی رجوع کر سکتے ہیں آپ امید ہے کہ ہمارے اس اقدام کو حکومتی مفات کے خلاف شمار نہیں کیا جائے گا آلی جناب ان کا یہ اقدام حکومتی مفات کے خلاف ہوگا اور اس طرح گندم کی درامت سے تو آمون کی شکست کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا پریشان مت ہوں میں اپنے خدا کی جانب سے کچھ ایسی باتیں جانتا ہوں جو یہ کہنان نہیں جانتے یہ لوگ جلد ہی ہم سے گندم خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے چونکہ مجھے یوزار سیف اور ان کی دورندیشی اور حکمت پر مکمل بھروسہ ہے لہٰذا میں امامت کے اقدامات کی مخالفت نہیں کروں گا امید کرتی ہوں کہ جانب یوزار سیف کی پیشنگوئین درست ثابت ہوں آپ کے اتمنان کے لئے عرض کرتا چاہتوں کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام ہمسائے ممالک بھی قاہت سے دو چار ہیں تو آنکھ ماہو اور کاہنان کسی بھی سرزمین سے گندم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے کیا آپ کو یقین ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے اس کی خبر نہ تھی کاہنوں کی شکست کے لئے تو یہ بات اچھی ہے لیکن ان ممالک کے لوگوں کے لئے بلکل بھی اچھی نہیں ہے انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تدارک نہیں کیا ہے لہٰذا انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا کنان کے لوگ قاہت میں کیا کریں گے؟ خداوند ان پر رحم کرے خداوند ان پر رحم کرے یہودہ دیکھو یہ اتنی سے گندم دس خونشوں سے نکلی ہے یہ گندم تو قاشت کرنے کے لئے نہ کافی بینیامین جاؤ بابا سے پوچھو کہ ساری گندوں میں ایسی ہی ہے آیا ہم اس سے کاشت کریں یا رہے دیں ہاں ہم سب اچھا پوچھ کریں جی اچھا میں ابھی پوچھ کراتا ہوں ہم دین حنیف ابراہیم کے پیروکار ہیں اور ہماری کتاب آسمانی صحیفہ ہے دادا جان حضرت ابراہیم کون تھے وہ میرے دادا تھے خدا کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے میرے دادا کنان میں آنے والے پہلے شخص تھے دادا جان مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم سے پہلے بھی کوئی کنان میں آباد تھا یا یہاں رہنے والوں میں ہم لوگ ہی سب سے پہلے ہیں نہیں میری جان ہم سے پہلے بھی کنان موجود تھا اور دوسرے لوگ یہاں پر آباد تھے دادا جان ہمیں بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے کنان والے شروع ہی سے تم لوگوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں چونکہ تم لوگ میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد ہو چونکہ میرا نام اسرائیل ہے لہٰذا تم لوگ اور تمہارے باپ سب فرزندان اسرائیل کہلائے جاتے ہیں دھروب نبی خدا کیا بات ہے بنی آمین بابا اس سال گندم کی فصل ایسی ہوئی ہے اسے کاش کریں یا نہیں اگرچہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے اور کافی محنت طلب ہے لیکن کیا کیا جائے ابھی تو سختیوں کے کئی سال درپیش ہیں جتنی ہے اسی کو کاشت کر لو اور جس قدر ممکن ہو زخیرہ کر لو اور اسراف سے اجتناب کرو وگرنہ یہ قہد ہم سے بہت بڑا خراج وصول کرے گا ہم پوری کوشش کریں گے اور ایک دانہ بھی نہیں چھوڑیں گے اور اگر خوشوں میں دانے نہیں بھی ہوئے تو کم اس کم جانوروں کے چارے کی کام ہی آ جائے گا یہی اگا دو یہی اگا دو یہ بھی خنیمت ہے ٹھیک ہے بابا تیس سال ہونے کو آئے میرے بچوں کی زندگی سے خیر و برکت ہمیشہ کیلئے رخصت ہو گئی ہے جب سے ان کا بھائی گم ہوا ہے ہزار کوششوں کے باوجود بھی نان شبینہ کو محتاج رہتے ہیں ہاں تو بچوں ہم کیا باتیں کر رہے تھے گندوم کہاں ہے سوائے یوزار شیف کے کسی کے پاس گندوم نہیں ساری گندوم تو اس نے اپنے گوداموں میں بھر لی ہے جانتا ہوں میرا مطلب مصر سے باہر سے ہے ہمسائے ممالک سے مجھے بس کرت اور ہتانی کی خبر ہے یہ دونے ممالک بھی قہد کا شکار ہے دوسرے ممالک میں پتا کرواو شاید وہاں سے ہی کچھ گندوم کا انتظام ہو جائے ممالک میں پتا کرتے ہیں پھیرو پہلے شہر میں اپنے آنے کی وجہ بیان کرو ہمارا ملک بھی کہہ زدہ ممالک میں سے ہے پتا چلا تھا کہ مصر میں آناز مل جائے گا بس اسی لئے آئے ہیں ہو سکے تو ہماری مدد کیجئے کیا آپ لوگ خاوری ہیں نا جی بالکل جناب رکھیں جب تک کہ میں آپ کے بارے میں حکم لے کے آؤں ان لوگوں کو یہی رکھو میں ابھی آتا ہوں اب تک تقریباً چار سو غلاموں کے صاحبان ناقابل برداشت اخراجات کے باعث اپنے غلاموں کو آزاد کر چکے ہیں یہ غلام اب ضرورت مندوں کے فہرست میں شمار ہوں گے لہٰذا انہیں بلا معاوضہ گندم دی جانی چاہیے بلا معاوضہ گندم کیوں دی جائے ان سے کوئی کام کیوں نہ لے لیا جائے آپ لوگوں کو گندم کی تقسیم اور گوداموں کے نکے داشت اور نگرانی کے لیے یقیناً کئی لوگ درکار ہوں گے لہٰذا انہیں کام کے عوض گندم دینا زیادہ بہتر ہوگا آفرین آسنات نہائیت ہی مناسب تجویز ہے مجھے جناب آخناتون اور بانو نفرتیتی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے میرے لیے آپ جیسی شریک حیات کا انتخاب کیا اس طرح سے افرادی قوت کی درپیش کمی کو ان غلاموں کے ذریعے بہ آسانی دور کیا جا سکتا ہے درود بر یوزار صیفِ دانا و حکیم درودِ خداوند ہو آپ پر بھی آلی جناب میں شہر کے شرکی دروازے کا پہرے دار ہوں کچھ لوگ ہمارے پڑوسی ممالک سے جو خود کو خاوری بتا رہے ہیں گندم خریدنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے پہلے پوری طرح سے اتمنان کر لیں کہ کیا واقعی وہ قہد زدہ ہیں قہد زدہ ممالک کے علاوہ کسی کو گندم نہ دی جائے اور قہد زدہ ممالک کے ناموں کی فہرست میں آپ کو ابھی دیئے دیتا ہوں منافع خوروں سے بچنے کے لیے ہر ایک کو صرف ایک ماہ کی گندم دی جائے یعنی دس پیمانے سے زیادہ گندم کسی کو نہ دی جائے اور یہ قیمت بھی فراوانی کے زمانے کے حساب سے ہی لی جائے اور ان کے نام اور دیگر کوائف کا اندراج کر لیا جائے تاکہ مہینے میں ایک بار سے زیادہ گندم نہ لی جا سکے اور ان کے اسباب کی بھی اچھی طرح تلاشی لی جائے کہ کہیں اپنے ساتھ کوئی اسلحہ یا کوئی اور جنگی ہتھیار نہ چھپا رہا ہوا ہو یہ ان قہد زدہ ممالک کے ناموں اور لازمی حکامات کی فہرست ہے آپ کچھ تو کریے بانو وہ لوگ معابت کو نابود کرنے پر تلے بیٹھے ہیں حتی کہ گندم دینے سے پہلے بھی اعتراض کر رہے ہیں میں کر بھی کیا سکتے ہوں اب تو مدت ہوئی قصر میں میرے عمل دخل پر پابندی لگا دی گئی ہے میرے سامنے کوئی بات نہیں کی جاتی اور مجھے بھی معابت کا ایک کارندہ اور تربدہ سمجھتے ہیں اگر فیلحال ہمیں چند ماہ کی بھی گندم مل جائے تو کافی ہے اگلے سال تو ہونے والی فصل سے معابت خود کفیل ہو ہی جائے گا آنے والے پاس سالوں تو بارش کا کہیں کوئی امکان نہیں لہذا گندم کی پیداوار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں معلوم کیوں یوزار سیف کی تمام پیشنگوئیاں سچ سابت ہو ہماری امیدیں ہمیشہ آپ سے وابستہ رہی ہیں بانو اس قصر آخنا تون میں آمون ہو تب سنا تم نے میرا بیٹا آمون ہو تب ہے میں ہمیشہ اسے اسی نام سے بلاؤں گی اور یہ مزیغ خیز نام میں کبھی اپنی زمار پر نہیں لاؤں گی جی بہتر بہت بہتر وہی آمون ہو تب قصر آمون ہو تب میں صرف آپ ہی ہمیشہ ہماری پشت بنا رہی ہیں بانو اب اس کڑے وقت میں آمون کے خدمتگاروں کو یوں تنہا مت چھوڑیں آپ ایک بار پھر جناب آخن موسیقی 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 جناب آمون ہو تب کے پاس جائیے شاید مابت کی ضرورت اور گندم کا انتظام کر سکیں ٹھیک ہے اپنی سی پوری کوشش کروں گی موسیقی خداوں کے غزب سے ڈرو آمون کے قہر سے ڈرو آمون ہو تب اگر آمون نفرین کر دے تو تم اور تمہاری یہ سارے گودام جل کر خاکستر ہو جائیں گے یوزار سیف نے تمہیں دھوکا دیا ہے ہم سب کو دھوکا دیا چھوڑ دو مجھے آمون کرے یہ قصر ویران ہو جائیں اور تم اور یوزار سیف نابود ہو جاؤ چھوڑو مجھے مخو چھوڑو مجھے اس سے زیادہ آمون کو غزب ناک مت کرو بانوتی بہت غصے میں ہے یقیناً مابت کی جانب سے کوئی ناگوار بات سنے ہوگی بلکل ایسا ہی ہے یقیناً انہیں کاہینوں کی ناکامی کی خبر ملی ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ انہیں گندم کی دستیابی میں ناکامی کا سامنا ہوگا جب کبھی میں آپ کے ایمان کے متعلق تردد کا شکار ہونے لگتا ہوں تو آپ اور آپ کے خدا کی خدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی دیکھ کر میرا ایمان دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کا اپنے خدا سے بہت نزدیکی رابطہ ہے ہم اب تک خدا یقتہ کے مقابل آمون کی شکست کا بارہا مشاہدہ کر چکے ہیں یقیناً گندم کی خریداری کے سرسلے میں آخ ماہو کا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دینا ان کی شکست کا ثبوت ہے آرزو یہ ہے کہ آئین یقتہ پرستی کا مصر کے سرکاری آئین کے طور پر اعلان کرو اور شرک و برت پرستی کی بسات کو لپیٹ کر رکھتو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب وہ دن زیادہ دور نہیں ہے بس اس وقت تک اور صبر کر لیجئے کہ جب تک مابد آمون کے خزانے کم اور لوگوں پر آمون اور دیگر خداوں کے عیوب زیادہ ظاہر ہو جائیں یعنی وہ دن بھی آئے گا کہ جب کئی ہزار سالہ اس جھوٹے اور خود ساختہ خدا آمون کی اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا خداوند مطال کا ارادہ یہ ہے کہ شرک و بد پرستی پر یقتہ پرستی کا غلبہ ہو جائے اور یہ وعدہ خداوند بہت جل تحق پائے گا بس میری واحد پریشانی بانوتی کی جانب سے ہے وہ مابد کے کاہنوں کو آپ کی حکومت یا ہمارے اہداف کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں اگر بانوتی سے اتنا ہی خطرہ لاحق ہے تو ہم انہیں قید کروا سکتے ہیں نہیں جناب فرماروا بس اتنا کافی ہوگا کہ ان پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ وہ ہمارے مخالفین سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ کر پائیں بہت خوب حرمحوب کو بلاؤ میری ماں کو ان کے قصر میں نظر بند کر دیا جائے کاہنوں کو ان سے ہر کس نہ ملنے دیا جائے اور اگر وہ مجھ سے ملنا چاہیں تو انہیں میرے پاس لایا جائے تاہم کسی کو بھی ان کے قصر میں ورود و خروج کی اجازت نہیں ہوگی ہم نے پڑوسی ممالک کے تاجروں سے گندم کے درامت کے بارے میں سوال کیا تھا لیکن کہیں سے بھی کوئی حوصلہ افضا جواب نہیں ملا ان کا کہنا ہے کہ ہم سائے ممالک بھی قیت سالی کی ذات میں شہر میں بھی کسی کے پاس گندم نہیں اور اگر کسی نے زخیرہ کیا بھی تھا تو وہ بھی دو سال کی مدت میں ختم ہو گیا کوئی اور کیانا نہیں مابج آمون کے ہزاروں افراد پر مشتمل خادمین کو فوق سے مرتا نہیں چھوڑا جا سکتا ہمیں اسی قیمت پر گندم خریدنی پڑے گی لیکن جناب مابج کی تمام طرح طاقت انی خزانوں پر منصر ہے مابج کی اصل طاقت اس کے حامی اور خادمین ہے ہم انہیں بھوک سے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے اس وقت گندم مابج کے ان خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی ہے تو نچار ہمیں مابج کے خزانوں سے دزوردار ہونا پڑے گا گائیں اور مابج کے خزانوں میں سے کچھ سندوق سے لے جائیں اور اس کے ایورسٹرپس کے گھوڈاموں سے جا کر گندم خرید لائیں بس گندم لیے بغیر واپس نہیں آنا ہے ملہرہ کیا؟ ہم یوزار شیف کے مقابل شکست قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہم یوزار شاکرا چoniہ موسیقا خداوں کی مار ہو یوزہ صیف پر آمون کرے یوزہ صیف نابود ہو جائے یہ خزانِ آمون کی عظمت اور معابت کے اقتدار کے استحکام کا باعث ہے میری دعا ہے کہ یوزہ صیف اور آخنا تون پر خداوں کے قہر و غضب کی پریجلی گرے ایک پیمانہ دو تین چار پانچ پندرہ پیمانے رائیوانز کے لیے ہمم تم پہلے کنیز تھی دس پیمانے یہ لو دس پیمانے اگلا شاخ آمون کر یہ تمام شک کے انگارے بن جائیں اور آپ کے یہ سارے گودام جل کر بھسم ہو جائیں لیکن فلحال تو ان شکوں کی جزائی میں آپ جلے بھنے جا رہے ہیں اس لیے آپ کو اس آگ میں جل کے بھسم ہو سکتے ہیں ہم نہیں یہ سارے تین ہزار سکھے ہیں ہاں پرائے مہابد ہزار پیمانے اگلا شاخ دوسروں کو ایک سکھے میں ہمیں تین سکھے ہیں دیکھ رہے ہو ہمارے دیئے ہوئی حدیعوں نظرانے ہیں ہاں سکھے کا ہم نے خداوں پر نسار کیے تھے یہ لوگ خود پر نسار کر رہے ہیں لوگوں کے پیٹ بھوک کے مارے ان کی پیٹ سے جا لگے اور یہ اتنے شکم سہر ہے کہ اپنی نکلی ہوئی توندوں کے باعث انہیں سامنے چیز دکھائی نہیں دیتی مہابد کے نام پر وڈوڑتے ہیں اور کھوٹ کھا جاتے ہیں آہستہ بھائی آہستہ زمین پر مد گراؤ خیال رکھنا بند رہت ہے مانے گلدی جدی رکھو گلدی جدی رکھو ہاں تم ان کے پیچھے جاؤ میں بھی آتا ہوں دھیان سے دھیان سے رکھنا ذرا خیال سے جانا گنگن کی حفاظت کرنا جاؤ جاو جاو جلدی جاو بچاری زیفا کیوں لوگوں کی عذیت کا باعث بنتے ہو چلو جاؤ کہیں اور جا کر کھیلو چلو چلو کیا آپ بیمار ہیں بانو سلیخہ یہ آپ ہے تم کون ہو مجھے نہیں پہنچانا آپ نے میں بھی قصل کے خدمتگاروں میں شامل جب آپ نے سب قدمتگاروں کو آزاد کیا تھا تو میں نے بھی اپنا گھر بسا لیا تھا اگر سچ پوچھیں تو میں اب بھی آپ کی خاتمہ ہوں مجھے خوشی ہوئی تم نے گھر بسا لیا چلے بانو میرے گھر چلیں یہ ہی نزدیک ہے نہیں مجھے جانا ہے مگر کہاں پسر کے راستہ اس طرف نہیں ہے کسی نے بتایا ہے کہ یوزار صرف منفیز جانے کا ارادہ رکھتا ہے میں دروازہ سوریہ تک جا رہی ہوں چونکہ نیل میں پانی کب ہے لہٰذا یوزار صرف اسی راستے سے منفیز جائے گا میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کسی آشنا نے بتایا ہے یقیناً کسی نے آپ کو تنگ کرنے کی کوہش کی ہے بانو نہیں یہی اسی گلی گوچھے کا کوئی نوجوان تھا اور آپ نے اسے کوئی نہ کوئی ہنام ضرور دیا ہوگا جو میرے یوزار صرف کا مرتب سنائے کیا اسے کوئی ہنام نہیں دینا چاہیے پھر چاہے وہ خبر جھوٹی ہی کیوں نہ ہو اور اگر حقیقت ہوئی اور وہ بتائی ہوئی جگہ پر واقعی آگیا تو لیکن بانو آپ کو تو ساپ دکھائی نہیں دیتا تو پھر آپ یوزار صرف کو کس طرح دیکھیں گی ابھی مجھے دھنبلا سا دکھائی دیتا ہے ویسے بھی مجھے یوزار صرف کو دیکھنے کیلئے ان زہر ہی آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں میرے لیے تو اس کی خوشبو کا سنگنے نہیں کافی ہے وہ ہمیشہ میرے پاس ہوتا ہے جب بھی آنکھیں بند کرتی ہوں وہ میرے سامنے آجاتا ہے میرا تو ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں گزرا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اب تک مر چکی ہوتی ہے بچاری زولیقہ کبھی ان کا عشق صرف حوث پر مبنی تھا لیکن اب تو یہ حقیقی معنوں میں عاشق ہو گئی ہیں درود پر ددہ ہے درود پر ددہ کرو بودے مجھے ڈازو موسیقی کیا بات ہے علی جناب آپ کسی کو دھون رہے ہیں کسی نے مجھے یوسف کہہ کر آواز دیا ہے حالانکہ سب مجھے میرے مصری نام سے جانتے ہیں آپ کسی کو دھون رہے ہیں ایک خاتون جو ملتجی انداز میں اپنے پورے وجود سے مجھے یوسف کے نام سے پکا رہی تھی کافی مانوس آواز تھی دیکھنا ترہ تمہیں وہ دکھائی دے رہی ہے کسی کو بھی دھوننا بیسون ہے آپ کے اتنے سارے چاہنے والوں میں کسی کو دھوننا وہ بھی بحض آواز کی بنیاد پر ناملکن ہے ہمار ملتج جانب نہیں رہی ہے تو آپ لوگ آزاد ہو گئے آپ لوگ ایک ماہ کی گندوں میں بلا ماہو جائے جا سکتے ہیں دس پہمانے آگے آو تیا میری والد کا نام بہنگی اچھا تو یہ تمہاری آزادی کی سرند ہے آپ بھی ایک ماہ کی گندوں میں بہت حاصل کر سکتی ہے دس پہمانے آگلا شخص یہ تمہارے بیس پہمانے کر دوں جاؤ موسیقی 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 پتہ نہیں کیوں میں انہیں بھلا نہیں پا رہی ہوں اس لیے کہ تم ان سے محبہ کرتی ہو زولses پہلے انکی حوث پرستی پر مجھے بڑا ہی گھ آرے ہم یہاں کیسے پہنچ گئے پتہ نہیں ہمارا تو یہاں آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اتنے سالوں تک کہیں بھی گئے واپس یہاں آنے کی عادت سے ہو گئی ہے اگر اب بانو جو لیکھا ہمیں دیکھ لیں تو کہیں گی کیوں پھر آ گئے تم لوگ جہاں کیا خیال ہے تھوڑی سی گندوم بانو کو نہ دے دیں ہاں دے دو کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بانو تو گندوم لینے کے لیے کبھی نہیں جائیں گی مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں بھوک سے مر ہی نہ جائیں ہاں چلو چلو کیا مطلب بانو جو لیکھا گھر پر نہیں ہے کیا پتہ نہیں شاید قصر کے اندر ہوں بانو بانو زولیخہ بانو بانو زولیخہ بانو بانو زولیخہ بانو 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 زولیخہ بانو 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 ابھی آتی ہی ہوں گی چلو تب تک تھوڑا سا گندوں پیس کر آٹا گون لیتے ہیں تا سا روپی کی خوشب